بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز ایسین راو کیکن سیکرٹس میں ہمیشہ کی طرح سے آپ کو خوش راہ مدید آج ہم اپنے ویورز کے لئے بہت خاص قسم کا تحفہ لے کے آئے ہیں جو کہ ہر کوئی نہیں دے گا صرف ہم دیتے ہیں کیا ہے یہ تحفہ آپ کو آگے جال کے پتہ چل جائے گا دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہوگا یہ کیا چیز ہے یہ ہے ہمارے لئے تیل بالوں پر لگانے کے لئے جو کہ بہت ہی جلد بن جاتا ہے کافی ایسی ہے بہت اچھے انگریڈینٹس ہیں اور آسان چلے شروع کرتے ہیں ایک لال پیاز ہم نے لینا ہے اس کو موٹے سلائسز میں کٹ لینا ہے ایک کھانے کا چمچ فلیک سیڈ ہم نے لیے ہیں چھے سے ساتھ ہم نے آملے لیے ہیں یہ زیادہ ہیں کام کریں گے ہیں ون ٹیبل سپون کلونجی لیا ہے ون ٹیبل سپون میترے لیے ہیں اور پانچ لحسن کے جبے لیے ہیں یہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ کیا چیزیں ہیں اور آسانی سے مل جاتی ہیں بہت ہی کم مال کی یہ ریزرٹس دیتے ہیں اسی ہی دوران چینل کو آپ نے سیلے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آکن کی بٹن کو پرس کرنا ہے کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل سے ہی ملیں گی ایلویرہ لیا ہے آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں یہ پارٹ آپ نے لازمی نیموف کرنا ہے اس سے شامل نہیں کرنا تو ہم نے اس کی جل نکال لینی ہے ہم نے ایلویرہ کی اور اڈھائیس سو گرام ہم نے سرسوں کا تیل لیا ہے اس تیل کی آپ چمک دیکھ لیں اور اینڈ پہ جا کے جب یہ چیزیں اس میں پک جائیں گی اس کی شائن الہدہ ہوگی آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا یہ کم مال کا تیل بننے والا ہے اور بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے کڑھائی میں تیل شامل کر دینا ہے سارا کے سارا یاد رہے کڑھائی میں تیل شامل تو کر دیا ہے لیکن فلیم ابھی آف رکھنی ہے فلیم بلکل بھی نہیں آن کرنی اس میں ہم نے پیاس شامل کر دینا ہے سارے انگریڈینٹس ایک دفع میں ہی شامل کر دیں گے لیسن ہم نے شامل کر دیا ہے ساتھ میں ایسے ہی باری باری سارے انگریڈینٹس شامل کر دیں گے اس تیل سے آپ کے بالوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تو گروتھ اچھی ہوتی ہے شائنی ہوتے ہیں اور بیارے لگتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں تو یہ تیل آپ کے بالوں پر کمال دھانے والا ہے یقین کریں ایک دفعہ آپ ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار بنائیں گے یہ ہمارا 200 گرام کونٹیٹی میں تیل میں اتنی کونٹیٹی کی چیزیں شامل ہوں گی پھر آپ اپنے حساب سے اگر زیادہ رکھنا چاہیں تو زیادہ کر دیں ان چیزوں کو سارے ہم نے آپ کو انگریڈینٹس کی کونٹیٹی ہم نے بتا دی ہے اب ایلویرا جیل ہم نے شامل کر دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے پھر فلیم آف کرنی ہے ٹھیک ہے سارے انگریڈینٹس ہمارے شامل ہو چکے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی چیزیں لگاتے ہیں بالوں پر ہم یہ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں ڈھگا کرتے ہیں سارے ہم نے نسکے اپلائے کر لیے لیکن ہمارے بالوں کو فرق نہیں پڑھا جتنا پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھتا کیونکہ آپ کی خوراک نہیں اچھے ہوتی ہے اگر آپ خوراک اچھی کھائیں گے تو وہ اثر کرے گی آپ کی چیزوں پر کیونکہ بالوں بال بھی ہمارے جسم کا حصہ ہیں باڈی کا حصہ ہیں تو انہیں بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے تو آپ خوراک کھائیں گے اپنی اچھی اچھی ہوگی آپ کی تو آپ پھر جو بالوں پر لگانے والی چیز لگائیں گے آپ تو اس کا اثر زیادہ اچھ ہوگا بیٹر ہوگا بیسٹ ہوگا تو آپ ساتھ ساتھ خوراک بھی اپنی اچھی رکھی کریں اپنی جسم کی خود حفاظت کرنی چاہیے اللہ میانے میں اپنی جسم کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہوئے تو کچھ کھا پی لیا بھی کریں صرف موبائل پر بیٹھے رہا کریں مزاک کریں اب چلے جی فلیم ہماری یہاں پر لو ہے اسے آپ نے لو فلیم پر پکانا ہے میڈیم یا ہائی نہیں کرنی میڈیم ہائی کریں گے جل جائے گا تیل ہمارا سارا سوک جائے گا اور جو انگیڈینٹس ہیں ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ اتنا چھے ان میں نہیں آئے گا جب تیلی ختم ہو جائے گا انگیڈینٹس کا کامنے کیا کرنا ہے لو فلیم پہ آپ نے اسے پکانا ہے اچھے سے پکانا ہے لو فلیم پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اسے اوکیشنلی آپ نے تھوڑی دیر تک چمہ چلانی ہے اور کھڑے آپ اس کو اپنے لو فلیم پہ چھوڑ دینا ہے اسی دوران کوئی آپ کوئی کام کر لیں کیونکہ اسے زیادہ چمہ چلانے کی زیادہ اس پہ دیکھ بال کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمارا اچھے طرح سے فرائے ہو رہا ہے خود بخود ہی علیہ دہ ہو چکا تھا تیل ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہونے والا ہے تقریباً ہو چکا ہے تو آپ نے اسے لو فلیم پہ اچھی طرح سے پکا لینا ہے ہلکا سا جو ہمارا سرسون کا تیل ہے اس کی کانٹریٹی کام ہوگی کیونکہ یہ کافی دیر تک پکے گا اگر آپ ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو سرسون کا تیل زیادہ جل جائے گا اور اس کا اثر بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ لو فلیم پہ اسے اچھی طرح سے پکائیں گے الویرہ اس میں بلکل گھل کے ختم ہو جائے گا اس کو آپ فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ساری انڈیڈینٹس کو اچھی طرح سے اس میں سے چھاننا ہے کیونکہ انہوں نے بھی تیل جذب کیا ہوا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو جناب لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کرنا ہے یہ ہم تیل استعمال بھی کرتے ہیں ہم آپ سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو ہم نے خود استعمال کی ہوں تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو تو آپ کو اڈائی سو کرام کا تیل میں ہم نے نسخہ بتایا ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسے لگائیں آپ ڈیپ آئلنگ بھی کر سکتے ہیں سکھانے کے بعد سکھانے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں روٹس پہ لازمی لگایا کریں روٹس پہ لگانے سے بالوں کے ہیلتھ جو زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ ہیلتھی رہتے ہیں خوبصورت بھی لگتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے کپڑے سے چھان لیں گے کسی اور سٹرینرز بغیرہ سے چھانیں گے تو جو کلونجی کے سیڈز ہیں میتھری کے وہ بیچ میں آ جائیں گے تو وہ زیادہ صفائی سے چھاننا نہیں ہوگا تو اپنی کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے دبا کے سارے تیل نکال لینا ہے آپ نے یہ ریسپی یہ ریمیڈی ہمارے کہنے پر جناب ایک دفع دو ٹرائے کرنی آپ کو ضرور سیٹسوائیڈ ہوں گے آپ ہمارے گرنٹی ہے تیل کی آپ چمک چک کرنے پہلے آپ نے دیکھا تھا اور آپ دیکھیں کتنا شائنی ہو گیا جتنے یہ شائنی ہے اتنے شائنی ہے آپ کے ہیر کر دے گا ایک دفعہ آپ لگا کر تو دیکھیں اب اس کو ہم اپنی تریڈیشنل بوتل میں دالیں گے جیس والی بوتل میں اور اس سے محفوظ کر کے رکھ لیں گے اور شپ لگانا ہوگا لگا لیں گے جاتے جاتے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہ ہماری طرف سے آپ کے لئے امانت ہوتی ہے یہ آپ نے ضرور کرنی ہے ہمیں دیں اجازت فی امان اللہ